مریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم ویڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے مریکیوں سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا قریبنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب علیوینا طبیب اجسادنا طبیب حرواهنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا قولانا مولانا محمد عبدو ورسول صلی اللہ تعالی علی وعلا حالی واصحابی مبارک وصلہ وتسلیمہ کثیرہ کثیرہ اما عباد فاضو باللہ من الشیطان فوجیب یا عجی الناس فاضو ذاکم الرسول بالحق من ربکم فآمین خیر اللہ درشن کتل عادی تصویل آپ کے قولانا محبوب رسول ت聯мерی اگریو سب سے تعالیٰ پر اور مولانا روم محمد زہر منصر صحاب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شریف فرمانا ان کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت میں فرم گئی اور یہ مجلس اگلی کتان کے قریب لئے گئی میں انشاءاللہ مقتصر فتر میں ایک دو باتیں ہی آپ کی خدمت میں رکھوں گا اپنے پیش رو اور دوستوں کی تقلیت کرتے کے لئے مقتصر فتر اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ جلدی تھی مجھے اس کا تقاضی تو یہ تھا کہ میں پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا لیکن چونکہ دوستوں کا حکم ہے اور دوستی ہوتی ہی محبت کی بنیاد پر عموماً عام لوگ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ میں لانے والا دوست ہے اور دوستی کا لفظ ہم بہت لتار بھی دیتے ہیں کہ یہ بھی دوست ہے یہ بھی دوست ہے ہاں یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری پرچاند والا ہے یہ میری جاننے والا ہے ایک بڑا گہرا سا لفظ ہے دوست میں نے ان کی فرمان لی اس لیے کہ محبت درد دیتی ہے محبت جان لیتی ہے محبت نامی ذمہی ہے مگر انتحان لیتی ہے محبت تو مطی اپنی طبیعت اور فطرت ہے محبت ذب نہیں کرتی محبت مان لیتی ہے محبت اللہ 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 موسیقی اسے موسیقی 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 وہ جو لفظ بولتا ہے اسے آزان کہتے ہیں آزان کا معنی ہے بلابہ اور بلانے والے کو کہتے ہیں موسیقی وہی شخص آتا ہے پھر زہر میں حصر میں مغرب میں شاہ میں اور وہی بلاگا پھر زہر آتا ہے میری حیثیت دیکھ موزن کیسی ہے میں گلی گلی نگر نگر کریا کریا چپا چپا شہر شہر بشتی بشتی بھون کرنے آزان کرنے وہ جو مسجد میں آ کر موزن آزان دیتا ہے وہ آزان ہے عامل کی طرف آؤ نماز کی طرف نماز عمل ہے اور جو میں آزان دیتا ہوں یہ آزان ہے عقیدے کی طرف اور یاد رکھئے آلِ نظر تصویف فرما ہے عقیدہ پہلے ہے عامل بعد میں عقیدہ نہ ہو تو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے عقیدہ پہلے ہیں عقیدہ پہلے ہیں عقیدہ پہلے ہیں میری بس صرف گزاری جی ہوتی ہے کہ جیتے جاگے زہنوں کے سامنے مجھے بٹھا دیا جائے اور میرے تمام دوستوں نے ماشاء اللہ ترنوں پہ سنانا ہوتا ہے اور اس وقت نین بھی آئی بھی ہو تو کندا یوں جو تو کرتا جی اور میں نے کچھ باتیں کہا نہیں ہوتی سبحان میں جو آذان دیتا ہوں یہ آذان ہے عقیدہ کی طرف عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے یہ پکی تھکی بات ہے مجھ پہ اتبار نہ ہو جس پہ اتبار ہے اس سے جا کے یہ بات پوچھ لی جائے دو چار باتیں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں زیادہ لمدی نہیں اگر عقیدہ توحید پہ بندہ ڈگ مگا جائے تو وہ پھر مومن نہیں رہتا وہ پھر مومن نہیں رہتا وہ چند بندے آئے ہیں نا وہ میرے ساتھ محبت کے ساتھ بولیے گلدہ کہ میں اپنا ماں کے زمین آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا اگر کوئی کہے کہ میری اس وقت مسلحت ہے کوئی حکمت ہے ختم نبوگت بھی بات آ رہی ہے تو مانتا تو ہوں لیکن چلو کہتا نہیں تو وہ پھر بندہ مومن رہ سکتا ہے اس کی ایک نبی سارا ہے اب دیکھیں نا مجھے تھوڑا سا کرونی بنانا پڑتا ہے حال پہلے جلالہ پھر بھی جو ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے یو کلمہ اے یو کلمہ اے یو کلمہ اے یو کلمہ ہرانوں کے ننہ در کو میرے مال پھوڑا ہوں لا الہ اے یو کلمہ اے یو کلمہ محمد الرسول اللہ اچھا ہمارے حالی کی بھائی تصریف فرما ہوں گے ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں افضل الزکر لا الہ چودہ تب ایک پلڑے میں ہو اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہو اور یہ وزنی ہے اپنے کی باہی سکتا رہے تو نہیں سکتا رہے لا الہ لا الہ اچھا افضل الزکر ہے لا الہ تو کیا میں پڑھتا رہوں لا الہ ہوتی رہی بات ذکر چلتا رہا لا الہ اسی کلمہ کے کچھ تقاضی ہیں سنیے گا میں نے آخر تک کہیں باتیں تکانے لگانے لگانے لگانا اس کلمہ کے کچھ تقاضی ہیں جیس کہ تو تو پڑھ رہا ہے افضل الزکر ہے لا الہ لیکن جیسے ہی مسجد سے آذان کی آواد آتی ہیں اب اسی کلمہ کا تقاضی ہے کہ یہ زکر یہاں پہ پڑھ کر ہوتھو نماز لا الہ تیری زندگی میں رمضان آگیا اب اسی کلمے کا تقاضہ ہے روزہ تجھے پیسے مل گئے بہت سارے اب اسی کلمے کا تقاضہ ہے کہ زکاة ادا کر تیرے پاس اور پیسے آگئے اب اسی کلمے کا تقاضہ ہے کہ حج ادا قربانی ادا وہ بندہ کہنا لگا جب مجھے پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ تب یہ کہلوایا تو نہیں تھا میں نے کہا جب تونے مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا قبول ہے جب مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا قبول ہے تب یہ تو نہیں کہا تھا روٹی بھی کھلاؤں گا مکان بھی دوں گا دبائی بھی لے کے جاؤں گا تب یہ تو نہیں کہا تھا کہ مکان بھی دوں گا نان نفکہ بھی دوں گا کپڑے بھی لا کے دوں گا عزت نفس کا بھی خیال رٹھوں گا جب تُو نے کہانا قبول ہے تو روٹی اسی میں آگئے جب تُو نے کہانا کہ قبول ہے مکان اسی میں آگئے مباس اسی میں آگئے جب تُو نے پڑھانا لا الہ الا اللہ نماز اسی میں آگئے آگئے نماز اسی میں آگئے روڈا اسی میں آگئے آگئے حج اسی میں آگئے آگئے زکاہ اسی میں آگئے یہ کلمہ کا تقاضہ ہے کہ جب وہ تقاضہ کرے پھر وہ عمل کرنے میری بات یہاں تک سمجھ آگئی اب اگلی بات سنید اس سے زیادہ میں آگئے تمہید لے کے نہیں جاؤں گا یہ آپ کو پھر چھان نہ ہو جائیں ویسے بھی دین کی تائم اشہدو اللہ الہ و اشہدو انہ محمد یہ اشہدو کا کیا مانا ہے کیا بڑا ساتھا 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 اور ماشاءاللہ تابانی صاحب مجھے سکرمان ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے آپ کے ابباجی کو دیکھا ماشاءاللہ بہرحال میں نے اپنے ابباجی کی عوش کی نگاموں میں زیادہ نہیں کی میں دو ماہ کا تھا جب ابباجی بنائے ساتھا توجہ ہے شایبان توجہ رکھیے گا یہ گواہ ہی بڑا ساتھا ساتھا ہے مثال کے طور پر کسی کا کیس زم رہا ہو عدالت میں تو جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لانا میں اس سے جانا آکے تفہید لے کے نہیں جاؤں گا بس یہ دو منہ پرداش کرنا اگلی پیشی پہ کیا لانا وہ بندہ کہتا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے میرے بڑے گواہ چائے مل کے پیتے ہیں ہم مکٹھے بیٹھ کے بھوٹن میں بڑے بڑے گواہ تاش کے پتیوں پہ میرے بڑے گواہ کرکٹ کے میچ پہ میرے بڑے گواہ یہ بھی کوئی مسئلہ دیا ہوں گا آئے دوستوں کے بعد پہ دوست پوچھیں کیا بنا وہ تیرے کیس کا بننا کیا تھا جج نے کہا گواہ لانا تو تم ہو نا میرے گواہ ہم ہیں چلو گے نا میرے ساتھ عدالت میں ہم یہاں تو پیرے گواہ ہیں عدالت میں پیرے ساتھ نہیں جاتے امانداری سے عطا ہو انہیں سجل کہو کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا نکر گیا یہاں تو کہہ رہا ہے میرے دستر خان پہ بیٹھ کر تیرا گواہ تو سچا ہے کے اس میں کھیلتا ہے میرے solche تو کہتا ہے تیرا گواہ تو سچا ہے بیٹھتا ہے میں ساتھ گھپے لگاتا ہے تو کہتے ہیں تیرا گواہ گواہ لیکن جہاں گواہی کی ضرورت ہے مجھے ضرورت بڑی ہے وہاں سے پھر گیا رہا ہے تو اسے سنجدری کہتا قاضی جملہ پیش کر رہا ہے جب بڑا رہا ہے شد وقت لا الہ الا اللہ جہاں کوئی عقید تحید پہ ڈاکا مارے وہاں اس کی تحید کا گواہ بند نشے ایمان جہاں کوئی ختم نبو میں نبڑا کمارے وہاں ختم نبو پچھوکی دار مندار مندار اسے ایمانیت ہیں جہاں کوئی کسی صحابی پہ بیوک وات کرے وہاں صحابہ کو دفاع کرے اسے ہی مارے صحابہ صحابہ ایمان صحابہ م다�رم ترہا ہے بندولاو سہیدی ساہ شوان لگ رکھا ہے شوان لگ رکھا ہے آج کھلو آپ کھلو اب میں تھوڑی سی بات کروں جی ان تین پوائنٹوں پر کر سکتا ہوں بات عقید تحید میں جب کالیاں کمارے گوہاں اس کا گواہ بن اسے ایمان کہتے ہیں شاہبان میری جانب دیکھئے میری جانب دیکھئے میں بڑی جلدی سمیٹ رہے ہیں میرے بات کو میں عرقہ سمی صاحب آپ کی توجہ کو سہارا لیکن تین پوائنٹوں پر ایک بات رز کرنا چاہتا ہاتم دائی کا نواز ساتھ دوستوں کی میخل میں آکر بیٹھا سن رہے ہو مجھے ہاتم دائی کا نواز ساتھ دوستوں کی میخل میں آکر ادھر وہ آکے بیٹھا ادھر پیارے آقا کا نواز ساتھ حسین بیٹھا حسین ہی وہ بہت ہے ہمارے حسین پیارے حسین وہ حسین ادھر وہ آکے بیٹھا ادھر حسین آکر بیٹھا اس دوستوں کی میخل کی اس نے اپنی بات شروع دی کہتا ہے میرا نانا بڑا سخی تھا میرا نانا بڑا سخی تھا میرے نانا کا محل تھا محل کے آٹھ دروازے تھے اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے آٹھ دروازے رکھے ہوئے تھے ادھر سے آکے لے لینا یہ بند ہوا ادھر سے آکے لے لینا یہ بند ہوا ادھر سے آکے لے لینا وہ جب چھپ ہوا اب حسین بول حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے آٹھ دروازے دکھا رکھے تھے میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا گویا اس نے بتا دیا تھا یہ دروازہ کبھی بند ہو سکتا ہے کبھی اس دروازے والے کو نید آ سکتی ہے کبھی اس دروازے والے کو ہوند آ سکتی ہے کبھی اس دروازے کا مجاور اعلان کر سکتا ہے کہ سان میں ایک ہی بار کھولا جائے گا اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی رات میں آ تیری مرضی صبح میں آ تیری مرضی شام میں آ تیری مرضی تھید میں آ تیری مرضی بیماری میں آ تیری مرضی خوشحالی میں آ تیری مرضی زندسلی میں آ تیری مرضی چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا عورت ہے یا مرد ہے یا جہاں ہے وہی بڑا اس کے دربار میں آگر چبینِ نیاد جھکانا تیرا کام ہے اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے پر دینا میرے رحمتوں سے موسیقی ایک جملہ ہو رہا آگئے آپ کے حوالے کا مجھے سن رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں امام اعظم ابو نیفار ہم اولا گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بھوڑی اممہ چند تھا کہا تھی امہ موج میں بات آئی تو کہتے ہیں بڑی اممہ چرخہ ہی چلاتی رہتی ہو جب رب کو بھی پہچانا وہ پھر اس دور کی بڑی اممہ تھی تبدیلی والی دور کی نہیں تھی اس دور کی وہ کہتی ہے بام شاہ کیا سوال کیا ہے کہ میں چرخہ ہی چلاتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے سنیے آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا بڑی مزید کی بات ہے یہ لیکن یہ سب کو شاہد اچھی نہ لگے لیکن کوئی بات نہیں میں نے تو سنانی ہے شہد کی مکھی ڈھول پہ پیٹھتی ہے میں نے تو سنانا اللہ 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 امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے میں نے رب کو پہچانا چرخے سے مجھے چرخے نے دو باتیں بتائی ہیں ایک بات تو یہ کہ رب ہے اور پھر اگلی بات اس نے مجھے یہ بتائی ہے کہ وہ ہے بھی اکیلا امام صاحب نے جب یہ جگلہ سنو امام صاحب کھڑے ہو گئے کہ اممہ بڑی دلتصف ہے کہتے کیسے کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے اور مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا اب یہ بات صرف جو توحیدی کو سمجھائے گی اور اسے ہی لطفائے گا مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا امام صاحب کہتے ہیں کیسے اممہ کہتی ہے اگر ہر چلانے والی ہوتی تو میں کہتی میں ادھر کو چلاوں پی وہ کہتی میں ادھر کو چلاوں پی تھاگا ٹوٹ جاتا اگر دو رب ہوتے ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا ایک کہتا آنے والا بچہ بادشا بنے گا دوسرا کہتا نہیں آنے والا قداغر بنے گا نظام ٹوٹ جاتا مجھے جرسے میں بتایا ہے وہ اکیلا ہے تو پھر قاضی کو کہنے دے وہ واحدت کے بھرے جان پھلاتا تو ہے میں بگڑے روے کام حاجت رواب مشکل کشا ایضا ایضا حاجت رواب مشکل کشا ایضا ایضا رہ پرو رہنما ایضا ایضا واقعی شاہ وحدت کے بھرے جان پھلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح عزل ہے تیری حمد میں مشروف ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے ادنا ہے کوئی آلہ ہبشی ہے یا کرشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے تغیل سے آگے تیری شان غفاری لاحق کے کرم آم سناتا تو ہے تیرے عمر کا اجاز ہے کون ہے کی تغلیق فیقون عمل راض بتاتا تو ہے اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے یکنا ہے یگانا ہے تو حد سمد ہے مشکل سے وہ مشکل تو بچاتا تو ہے ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے فرعون کو تو نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھ لو افغانستان میں ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو میں نے عرض کیا کہ میں آزان دیا کرتا ہوں عقی دیکھتے ہیں بولیے 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 میں آزان آزان دیا کرتا ہوں عقید ختم نبوت میں لچک آئے تو پھر بھی بندہ موپن نہیں رہی میرے آقا آخری نبی ہے میرے آقا کے بعد کوئی نبی کوئی نبی کوئی گرمہ میں نے بڑی سمور یا ایہو الناس قد جاکم الرسول بالحق میرغب لکم فآمین و خیر لکم فقط ایک جملہ لینا اللہ برماتے ہیں قد جاکم الرسول رسول نہیں الرسول اللہ برماتے ہیں انسانوں اللہ کیسے بخاطر جی اللہ کیا ہوگا برمایا قد جاکم کم آگیا کم تمہارے پاک آگیا رسول اللہ رسول تو پہلے بھی آیا ہمیں سنداز میں بات نہیں فرمائی اللہ برماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا قد جاکم الرسول نہیں قد جاکم الرسول رسول نہیں الرسول انگلش میں کسی لفظ سے پہلے تین لگ جائے تا تا تی ای ای معنی خاص ہو جاتا ہے عربی میں کسی لفظ سے پہلے علی فلام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے اللہ برماتے ہیں رسول نہیں الرسول آگیا آنے والے پہلے بہت سے آئے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمان میں ضرورت تھی وہ آئے جن کے لئے بیچین فکرت تھی وہ آئے نقمہ گابود میں جن کا درانہ تھا وہ آئے مسترم تھی جن کے لئے بات یہ بتا وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ وہ آئے جن کے دم سے عرص عظم پر اجانہ تھا ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لئے کہا بات آرستانہ رسول نہیں الرسول آگیا میرا پیارہ آگیا میرا حبیب آگیا میرا لادلہ آگیا آمنہ کنال آگیا عبداللہ کا در یتیم آگیا صدیق کیار آگیا پلال کا گمخار آگیا اے سرابہ اجانہ ہمارا نبی رحمت حد کعالہ ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں اے وہ جگسے نرانہ ہمارا نبی آبے کو سر پیئیں گے تو صرف اس لئے ہم کو دے گا پیانا ہمارا نبی فکر و نگاہیں پشر سے کہی اے بلند اور بانا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارہا اے وہ سچا ہوانا ہمارا نبی آمے ناگہ دھولارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کتارا ہمارا نبی یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس لے کشوں کا سہارا ہمارا نبی نقشے پاسے ترکشا ہوا راستہ نور حق کا منا را ہمارا نبی دن کے جلبوں سے شمشوں کا مر ہے خجر پیانا نبی ہے ہمارا نبی آگیا 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 جو حلی مالی آگوش میں آمے ناگہ دھولارا پولی پٹکی ہوئی شاری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی پتھر آؤ جت سے کلمہیں پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی نارے تکیل تاجتاری قطب نبو شاہ محمد مصطفی شاہ صحاب سوارا صحاب پتھروں اچھت سے کلمہ نے پڑھنا تمہیں جب کرے گا بوجہ لائے مٹھی بند کر کے حضور کے سامنے بتا میری مٹھی میں کیا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے بچوں کسے سوال کرتے ہو یہ تو بچوں کی گیم ہے وہ مٹھی بند کر کے گئے دیں میری مٹھی میں اور تکا لگ بھی جاتا ہے میں اگر کہوں تری مٹھی میں خلا چیز ہے کہے گا تکا لگ گیا بوجہل میں بتا ہوں تری مٹھی میں کیا ہے یا تری مٹھی کی چیز بتائے کیا کہینے کہنے لگا نہیں ہو سکتا کہنے لگا نہیں ہو سکتا کیوں کہا نہیں ہو سکتا بو جگل جہالت کا خطلا بو جگل جہالت کا ممبا جہالت کمر کمر جہالت کا حب جہالت جہالت کے لئے moderہ جہالتی اس کی کنیت ہے جہالت والی تو کہنے لگا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ یہی جانتا تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے وہ بے جان ہے بے زبان ہے اسے یہ تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے وہ بے جان ہے بے زبان ہے یہ بولنے والی نہیں اس کے پاس زبان ہے اس کے اندر جان ہے نہیں یہ جہالت تھی نوشی یہ نگاہ نہیں تھی ابو بکر والی کہ کہ کون رہا ہے یہ بصیرت میں تھی کہ کہ کون رہا ہے اگر میرے اس لفظ کو آپ نے نوٹ کیا تو آخر میں اس کے ساتھ ایک گرہ لگاؤں گا اصل میں میں خطیب ہوں نہیں میں تو طالبیل ہوں اور ویسے خطابت کی ایک تعریف ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں کبھی خطیب تو آپ سنیں گے نا میں تو خیر خطیب نہیں ہوں خطابت کہتے ہیں اوشاک کے جھرمت میں بیٹھ کر اتر کی سیسی کو بھولے 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 اوشاک کے جھرمت میں بیٹھ کر اتر کی سیسی کو بھولے بھولے اے آہستہ ایستہ ہونا اللہ اللہ وہ کہنے لگا نہیں ہو سکتا کیا جونکہ آگیا ابراہ میں حضرت آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں شاید فرانٹ سین پہ بیٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ کی کہنے لگا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا پیارے آقا نہیں فرمایا نہیں بس کہہ کہ میں بتاؤں یا یہ بتا ہے کہنے لگا ہو نہیں Więchan Who deed ہے جیسا تو کہہ رہا ہے گارہ کا نے اگلی کا شعرہ کیا اب اب کنکریاں جو مکلف نہیں 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 جو مکلف نہیں رب نے ہونے نے یہ شعور دے دیا کہ اب تقاضہ ہوا ہے شہادا ، آج ہوا ہے اب اگل پیاؤں ہی کیاں ہے تو وہ گولی ہے شہادا موش ہوئے اسے لوگوں یا تھوڑا سا زادہ علماء نے بڑا جیب جملہ لکھا بڑا جیب جملہ لکھا وہ گبرایا بوجہل گبرایا اور گبراکہ اس نے کنکریوں کو یوں ہاتھ کھولے ہوں لے انکریان پھیکنے کے لیے علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا اور انہوں نے تو لکھ دیا اور میں چھوپ ہوا مجھے ایک جملہ اس میں سے مل گیا انہوں نے لکھنا کہ جیسا ہی موجہ لگبر آیا اس نے یوں مٹھی کھولی کنکریان پھیکنے کے لیے کنکریان سیزا حضور کے قدموں میں جاؤ گا میں نے کہا باہ سمجھ آگیا جو مقلق نہیں بے جان ہے وہ جب چلما پڑے تو انہیں حضور کے قدموں میں جگہ ملتی ہے سلامت سلامت لیں گے اللہ کو سلامت رکھے مجھے بھی بتا ہے کہ توجہے پتہ پتہ یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ تجھے تارہ برس ہو گئے مجھے سٹیج پہ تو میں بھی روزانہ چیرے ہی پڑتا ہوں تو مجھے بھی یہ تیرے چیرے سے پتہ چل رہا ہے کہ تجھے میں اس لیے کہتا ہوں تھوڑا سا میرا سواب دیتا رہا ہے مشکر آکے تاکہ جسے نہیں پتہ تو آج نہیں آیا بیٹھا ہے تو پتہ چلے اب وہ بچارہ ادھر میری بات سنے گا اوٹو کرمو دیکھے گا ماملہ کیا ہے اب بات ختم کروں گا انشاءاللہ سمیتھ نے بھی آگیا جی جی کیا کہنے کیا کہنے میری آنکھا کیتا اور کیا کہنے صحابہ وہ جو آقا کے قدموں سے لگے ہیں اور انہیں رب نے مقام اتا فرمایا ہے قرآن حضور کے سامنے آیا کہ بعد میں آیا اللہ سامنے آیا جب میں کوئی جملہ عرض کرنے لگا ہوں حضور کے سامنے آیا کہ بعد میں آیا بڑے گھورا کے بولے ہو سامنے آیا مجھے کیا تصدیق کروانے لگا ہے جارے آقا کے سامنے آیا اس وقت صحابہ تھے نا دیکھئے صحابہ کے ایمان میں جو جرہ کرتے ہیں نا میں ان کے ضمیر کے دروازے پر یا جو انہیں سنتے ہیں ان کے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنے چلا قرآن لا ریب کتاب ہے قرآن وے عیب کتاب ہے قرآن مل اللہ کا کلام ہے اب اس کی بات سنیے میرے آقا کے شامنے ناظر ہوا میرے آقا کے قلبِ عطر پر ناظر ہوا صحابہ تھے اب اللہ فرمارے ہیں فین آمنو بمثل ما آمن تم بھی ہی فکر دیکھت دو کائلات میں قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں ان جیسا بنوں گے تو میں ایمان قبول قبول یہ جو بات تاریخ والے کو پتا ہے کہ صحابہ پھر کہتے ہیں یہ رب کو نیزی بنائے اللہ قرآن میں میار بنا رہا ہے اللہ قرآن میں کسوٹی بنا رہا ہے کسے صحابہ کو اور صحابہ وہ ہیں جو میری عطا کے قدموں سے لگے ہیں اسلام کی بنیاد ہیں صحابہ میری جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں دنیا میں سارے عیرت میں انسان صحابہ کے حق میں گلشن کی بحار صحابہ روشن مینا صحابہ مدلے انوار صحابہ مابوب غفار صحابہ سنیوں کے دل کی دھرگن کا ہر وقت قرار صحابہ کفار کی دکتی رگ رگ پہ جلتی انوار صحابہ شادق اور امین صحابہ باسن میں حسین صحابہ وہ دیکھ لو آج بھی رو دے رو دے گے رو دے گے مدین صحابہ توہید کے دائی صحابہ آقا کے سباہی صحابہ سچین عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ اے باد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اگیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ میار صحابہ کا میں اقید کروں گا معاشر تک یوں ہی پر چار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حب دار صحابہ کا کردوس کی اینہ چاہتی ہے مجھے ہوتی دار صحابہ کا دھرتی کے سخت سینے پر میں ہر ہر آسان صحابہ کا جاہد بدہ پر سیبر میں کچھ دے گی شاہد صحابہ کا لگتا ہے پیانا مومن کو نارا ہمچار صحابہ 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 عالمِ اروابِ میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگا دو قدم میری روح ابو بکر کی روح سے آگے رہے اور پھر مزار تک پہنچنے تک یہ دو قدم بھی کا فاصلہ رہا ہے کیا کہنے ابو بکر جس نے تھن من تھن پیاری آقا پہ نشان جا دیا ٹارٹ کا لباس پہننے والا ہے ابو بکر تو سارا کچھ حضور پر قربان کرنے والا ہے وہ ہے کتنے دکھ پریبان کتنی افسوس کی بات ہے اس ابو بکر کے ایمان پہ آج کی گندی ناری گردیا بہ 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 حب صدیق رحمت اللہ بغز صحیح لارت اللہ بے شوار بے شوار حب صدیق رحمت اللہ بغز صدیق لارت اللہ بے شوار بے شوار کیا کہنے ابو بکر کے پیارے آقا جب میراج سے بات اس تصویف لارہے ہیں جبریل امین ساتھ ہیں پیارے آقا جبریل امین سے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون جبریل امین کہتے ہیں یارشو اللہ سارے اکار کریں گے ابو قحفہ کا بیٹا ہم اگر اقرار کریں گے صداقہ تحسیدی کے اکبر صداقہ تحسیدی کے اکبر اور میں یہ بات اس لیے سنانے چناؤں گا پھر ایک جملہ آگیا جاری آقا حرمان ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جس دور میں فتن عام ہو کیا جملہ ہے جس دور میں فتن عام ہو اب اہل نظر کے لیے اگلا جملہ سمجھنے والا ہے کہ پچھلا جملہ یہ ہے کہ جس دور میں فتن عام ہو آگے حضور فرما کیا رہے ہیں فتنوں کی نشاندہی کیا رہے ہیں آقا فرماتے ہیں جس دور میں فتن عام ہو اور میرے اصحاب کو گالی دی جائے اس دور کے علماء چھپ نہ رہے اس دور کے علماء اگر وہ چھپ رہے تو ان علماء پر عوام کی بات نہیں سمجھئے گا کسی کے دین میں آ سکتا ہے کہ اس باب پر آخر دور دینے کی ضرورت کیا ہے آقا فرماتے ہیں جس دور میں فتن عام ہو اور میرے اصحاب پر تنقید کی جائے اور گالی دی جائے اس دور کے علماء چھپ نہ رہے اگر وہ چھپ رہے تو ان پر ان علماء پر میری فرشتوں کی رب کی جس دور میں پر مینس جس دور کرانے جو جبریل رو گیا پیاری آقا نے کہا تھا جبریل اوپر آنا رکھے ہو تو جبریل آن جوڑ کرس کرتا ہے یا رسول اللہ اگر یک سرے موے پرتر پرم اگر یک سرے موے پرتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم یا رسول اللہ آگے نہیں آتا میری حد یہی تک ہے میں اگر بال کے سرے کے برابر بھی آگے آتا ہوں تو رب کے نور کی تجلی مجھے چلا کے رکھ دے گی تو پھر قاضی کو کہنے دے جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے ساتھ کی انتہا ہوتی ہے لیکن میں جو اللہ اور سنانا چاہتا تھا یہ تو درمیان میں جملائے کہا گیا جبریل نے تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیے ماننے والا ہوگا اور ایک وہ ایسا ماننے والا ہوگا کہ وہ ساری دنیا پہ پھاری ہوگا پیار بولو میرے ساتھ بولو یہ تسلی میں جبریل کی سن رہا ہوں حضرت توجہ جب صدرہ سے اوپر جبریل رکھے آقا اوپر ہے اوپر ہے پیارے آقا توجہ حضور فرماتے ہیں ایک سیڑھی ہے میں نے جب اس سیڑھی پہ دیکھا نہ اس سے اوپر کوئی چیز نہ اس سے نیچے کوئی چیز تو یہ ایک بڑا عجب سا منحلہ تھا گویا کہ جیسے بندہ اکیلا ہو تو عوالاتی سمدنا فتداللہ فقانا قابا قوسائل اوہدنا سمدنا آقا آقا برماتے ہیں عوالاتی قریب ہو میں قریب ہو اور قریب ہو میں اور قریب ہو یا رسول اللہ کتنا قریب سمدنا فتداللہ فقانا قابا قوسائل اوہدنا میری اور شہاب آج کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا رسول اللہ آواز کون دے رہا تھا کون آواز دے رہا تھا آقا برماتے ہیں رب بلا رہا تھا لیکن لے جا ابو بکر کا تھا شاہر صدی کے اکبر شاہر صدی کے اکبر صداقت صدی کے اکبر اس ابو بکر پہ بات کرتے ہو یہاں تسلی جبرین کی اولدے جب رب نے بھی کہا میں یہاں لے جا اس کے یا یا سناؤں میرے معموم کو تصدیم اللہ 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 مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے جنہاں مجھے حدین کے پاس کٹایا میرا سینہ چاک کیا میرا دل باہر مکانا صدق تا یار سینہ جنت سے انبارات لیا تھا وہ تھال میرے سینے کے اندر رکھتے ہیں اوپر سے پھر ہاتھ لگایا وہ ایسے جو لگیا کہ جیسے وہ چاک ہوئی نہیں برراک پہ بٹھایا بیت مقدس گو چھو 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 جب ساری بات ہو چکی جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہ تھا کہ ابو بکر کہتے اشخاظو اشخاظو انہ کا نبی ان حق کا میرا یہ جنگ رہ گیا گیا میں اگلی بات آپ کو نہیں سنا سکتا اگر یہ میرا جملہ خموشی سے آپ نے سن لیا اگلی بات کی معذرت جب پیارے آقا نے ساری بات کر لی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے ابو بکر اشخاظو اشخاظو یا رسول اللہ اشخاظو اب تکازہ تھا کرنے گا اشخاظو انہ کا نبی ان حق کا پیارے آقا جب سنا ہوں کہ ابو بکر کہہ رہا ہے اشخاظو انہ کا نبی ان حق کا اشخاظو انہ کا نبی ان حق کا تو اب حضور بولے اب حضور بولے میں ساری کائنات کے تاریخ دان میں ساری کائنات کے محرم میں ساری کائنات کے پک پک کرنے وہاں میں انہیں چوتے کی تکی پرک شکتا ہوں اشخاظو انہ کا نبی ان حق کا قرآن حضور بولے اشخاظو اشخاظو انہ کا سزیگ ان حق کا اشخاظو انہ کا پیارے ہیں صحابہ عمر کر پہلانے میں عام کسی ذہن تک بات پہنچانے کے لئے اجملہ عرض کرنے گا کسی نوجوان کو میں دیکھوں کہ کسی بابے کا اعترام کر رہا ہے عدب کر رہا ہے پوچھی آپ بھی آپ کے مشاہدہ میں بھی یہ بات آسکتی ہے آئی ہوگی پوچھی یہ تو صحیح کیا وجہ ہے چچا ہے تیرا کہے گا نہیں دادا ہے تیرا نہیں پھر عدب سے کیوں مرتے ہو کیوں جگہ چھوڑ دی ہے مدرس میں اچھی والی جگہ کیوں اس کے لئے بابے کے لئے چھوڑ دی ہے وہ کہتا ہے یہ میرا رکھونی رشتہ تو نہیں ہے لیکن اپا کے تعلق والا ہے دادا کے تعلق والا ہے نانا دنیا سے ادھر گئے ان کے تعلق والا ہے میں نے کہا دادا کے تعلق والے کا تو عدب کرتا ہے نانا کے عدب تعلق والے کا تو عدب کرتا ہے اور جو حضور کے تعلق والا ہے جو حضور کی مدلس والا ہے جنہوں نے حضور پرطن من خمر کا ہے جنہوں نے اپنی چانوں کے نظر آنے پہ سکتا ہے جنہوں نے اپنا داروبار ہزا دیا غزو تبوک میں جنہوں نے اپنی پکی ہوئی خجونوں کی پرواہ نہیں کی اور ننگے پاؤں سارے ریگستان پہ چلتے ہوئے ان کے ایمان پہ بحث کرتے ہو ان کے ایمان پہ جرہ کرتے ہو یاد لکھئے صحابہ حضور کا جرانہ جن کی جوائیاں قرآن دیتا ہے وہ حضور کا جرانہ ہے ان کے ذریعے سے ہم تک ایمان پرچانے ہیں یہ تبلیغی جماعت کے حضورات تصریف فرمائیں کتنی محنت کر رہے ہیں آپ میں سے میں نہیں سمجھتا جس کے سینے میں ایمان ہو وہ انہیں گانی بھی نکالے ہیں میں نہیں سمجھتا جس کے سینے میں ایمان ہو وہ ان کے ساتھ بتمیزی کرے ہیں چودہ سدین آباد ساڑھے چودہ سو سال آباد آج جو حضور کا پیغام لے کے گلی گلی گھوم رہے ہیں یہ جب قابل اعترام دیکھتے ہیں تو جنہوں نے برائے راست کو دوسر سنا کریں صحابہ کا جو غلام ہے صحابہ کا جو غلام ہے جنہوں نے برائے راست اور حضور کا فرما سن لیتی آگا براتے ہیں مرعانی جس نے مجھے دیکھا دیکھا اور آم العالمہ یا جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہم ایمان کی معلت میں صحابہ کا ہیں اور یہ میرے ہی ہے کیونکہ آج یہ تقریب بھی ہے عزیز سے منسوم تو خاص دور پر ایسے لوگ بھی آئیں ہوں گے جو ہموں منجلسوں میں نہیں ہوتے محافظ میں نہیں ہوتے ان کے ریلیجیت پرزات بھی آئیں ہوں گے یاد رکھئے یہ میرے حقیدے کا اور میری اس طبقے کا مکتبہ فکر کے حقیدے کا یہ حسن ہے کہ ہم میں سے کوئی آپ کو بندہ احسانی ملے گا جو صحابہ بھی اس لیے کہ صحابہ بھی حق ہے آل بیت بھی حق ہے جو آل بیت کے چوتے کے ساتھ لگی ہوئی بھٹی کی توہین کرے میں اسے مومن نہیں سمجھتا میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا میں اسے اپنا نہیں سمجھتا میں اسے سننی نہیں سمجھتا ایک جملہ اور مجھ سے سن لیجئے انہیں آنے والے حضرات حضرات میں حرمت کروں گا جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں حضور کے قدموں سے لگے ہیں انہیں ہم نے اپنا امام مانا ہے اور ان کی کوئی توہین کیسے کر سکتا ہے جو حضور کے قندے پر آگے ہیں باطن بھی ہو جائے گی بہت زیادہ مجھے جلدی کہیں پہنچنا ہے اتنے وقت کا وعدہ بھی نہیں تھا اور اس وقت کا بھی وعدہ نہیں تھا لیکن میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں چونکہ عزیز کہہ رہا ہے چلو بول دیتا ہوں کہ صحابہ جس طرح ایمان ہے اسی طرح اہل بیعت بھی ایمان ہے صحابہ بھی ایمان ہے آل بیت بھی ایمان ہے میں نے رضیعہ میں آغان دینے آیا اور اس کا حکم یہ ہے کہ ساتھ موزن کے تو بھی بولا گا اس کا حکم یہ ہے کہ موزن جو کہے وہ بھی تو ساتھ کہا کرے تو صحابہ بھی آنِ بیت بھی حق ہے دلِ دل بران بھی حسین ہے رمِ آشتاں بھی حسین ہے سفِ بردہ بھی حسین ہے سرِ آسمان بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے وہاں لاکھ ابنِ زیادوں وہاں ایک جام بھی حسین ہے وہاں ایک جام بھی حسین ہے وہاں ایک مدین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے تھڑک تھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شانِ اہلِ بیت دیکھ سبی کے سب مشال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بک حسین ہے عمر سجل عمر کا بسر سجل بشید بڑے بڑے یہ گئے گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید اسے وہ اس سے پڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین تہربنا کے شاہد حسین شمعوں کے پیر حسین الحمدللہ مریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رحبر نور علم لیڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے